بھارت کی ازادی سے پہلے تاج نگری آگرہ بھی انگریزوں کی گلام تھی اس سمیں اس شہر میں کوئی بھی ویاپار کرنا مشکل تھا انگریزوں کے عق smarter اور ان کے لگائےfer سے ہر ویاپاری پریشان تھا اس سمیں ویاپار کرنا کتنا مشکل ہوگا آپ تسوچ بھی نہیں سکتے آج ویاپاریوں کو ہر طرح کے ویاپار کرنے کی آزادی ہے اس سمیں نہ تو ویاپاریوں کو ویاپار کرنے کی آزادی تھی अ整 ingenuity помог ایسے سمیں میں بھارت میں کئی مانے ویاپاریوں کا جنگ ہوا انہی میں سے ایک تھے شریف توتہ رام جی جنہوں نے توتہ رام شاملال اینڈ سنز کو ورش 1902 میں اصطحابت کیا جو کہ ایک شرافہ ویعپار ہے ان کی امانداری، نحنت اور لگن سے انہوں نے اس ویعوسائی میں خیاتی پرامت کی تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ان کے سفل ویعپار کے ویعوسائی پریوار سے تو اپنی فرم کے بارے میں کچھ بتائیں اپنے فرم کے بارے میں میں اپنے سو سینٹالیس کی یاد آتی ہے پہنٹالیس سینٹالیس جب میں چوٹا تھا تو میرے باوہ صاحب سب سے پہلے مجھے دکان لے گئے اور انہوں نے وہ ٹم ٹم جاتی تھی اسے بیٹھا لے گئے ایک اتنی زی ڈائری اور پینسل مجھے پکلا دی دکان پر جائیے تو کان پر لے گا بیٹھا لہا مجھے انہوں نے جو چیز بکتی ہو اس کے نام لکھ لیے میں نام لکھ لیتا تھا بس گھنٹے اور بیٹھا لکے اور پھر گھر لے آتی تھی انہوں نے کوئی دن ایسا جی ون چکت چلایا میرا میں جاتا تھا میری سب سے پہلی ایویڈنسی وہی ہے دکان پر اور پھر اس کے بعد میرے دکان پر نیتا جاتا ہی رہا اسکول کے بعد مجھے ایک گھنٹے کے لیے جرور جانا پڑتا تھا تو وہاں پر یہ پرانی پارسل ہیں پہلے تو پاکستان اور ہندوستان ایک تھا تو ماں پارسل ہیں جیسے لاہور ہے کراچی ہے پیشاور ہے وہاں جاتی تھی اور ادھر باوا ساوا پہلہ با ہمٹور کرتی تھی جگہ جگہ ٹھور کرتی تھی ٹھور کرنے کے کوئی گھنٹے مہینے مہینے اور بعد دھر پر آتی تھی تو وہ جیون چکر دیکھاتا اس کے بعد پھر پارسل سسٹم ہوگا اس میں ہمیں جانے لگے یہ اتیاست ہے اور آپ سمجھئے اسکول کے بعد میری ڈیوٹی ٹھیک مجھے مجھانا ہوتا تھا اور میں بیٹھ کے لئے کوئی لکھا پڑی کرنے ہوتی تھی پارسل ہو پہا کوپنگ پینزل سے لکھا جاتا تھا کی لکھا پلے پہا اسے کر کر آگے آجاتا تھا یہ میرا شروعات تھی آپ اپنا آدرش کسے مانتے ہیں ہم اپنا آدرش جو ٹاٹا صاحب کو ٹاٹا انڈ سانس ہیں ان کو مانتے ہیں اور کیونکہ اپنی جیونکہ جب سے کومرس پڑے تب سے بچپن سے ان کی اتیاز سنتے آئے ہم وائس اینڈ ویجن کتاب تھی اس کو اپنے کولی میں پڑھا جاتا تھا اسکول میں بہت سے ہی ہم ان کی بیسیش چھاپ ہمارے من میرے من پر رہی ہے آپ اور شرافہ سے جڑے بیفسائیوں کو کیا کہ میں چاہیں گے اس بیاپار کے اندر جنہوں نے گودویل کا دھیان دکھا ہے اور گودویل کے ساتھ کام کیا ہے وشراس کے ساتھ سفل رہے ہیں وہ ہی سفل ہوتے ہیں آپ کا اس بیاپار میں کیا صحیح ہو رہا اس بیاپار میں آنے سے پہلے میں قریب بارہ سال میں نے فرٹلائر کورپریشن آف انڈیا اور پروجیکس انڈ ڈاولومنٹ انڈیا لیمٹیڈ میں اسسسٹینٹ اسٹیسٹسکل آفیسر کی پوسٹ پر کام کیا اس کے بعد میں ریجائن کر کے سے جوائن کیا ہوں میری بیگراؤنڈ ماسٹر آف اسٹیسٹکس اس میں آنے کے بعد میرا تھوڑا مارکٹ بڑھانے میں اس میں زیادہ لیکن اس میں میرے جو پتا جی فادر تھے ان کا بہت سوئی ہوگا ان کی جو فور سائٹڈنیس تھی اس کو دیکھنے کی بھی اس کا بہت ہی لاب ملا مارکٹ بڑھانے مارکٹ بڑھانے ہم نے ان کے پورے جیوہ رکھنے شروع کیا جیسے چھلے ہیں پیر کے یا کولر ہیں گھڑی چوڑی اس طریقے ان کی کیفی ہے یہ سارے ہم نے رکھنے شروع کیا اس کا ہمیں بہت لاب ملا کیونکہ اس میں مارکٹ میں اکیلی تھی انتماعات کو رکھنے کے بعد حالانکہ اب تو باجار میں سب جگہ ملتے ہیں وہ سب رکھنے لگیں لیکن اس سمائے ان کے پتائی کا جو سائیوگ جو سیجیشن تھا وہ ہم نے اس کو اپنایا ہمیں بہت لاب ملا اس کے علاوہ بچوں کے جیسے کڑے یا چھوٹی چھوٹے آئٹم تھے یہ اکثر سنار خود ہی بنا کر کے بیشتے تھے یہ سرافے میں نہیں بکتے تھے لیونو نے ان کو بکوایا اور اس کے بعد اس کا ہمیں بہت لاب ملا کیونکہ شروع میں ہمیں ایڈوانٹیس تو ملا ہی ملا تو اس طریقے سے کافی دشاہ سرافے کی ہم نے اپنے بیوپار کی کافی بدل دی آپ جہاں اپنی فرم کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس جگہ سے سنتوست ہیں سفلتا سے سنتوستی کارم اور یوگتا کے انروپ ہی آدمی کو فل کی پراتی ہوتی ہے وہ ہمیں ہوئی تو جیسے ایشویر کا جو نیاہ تھا وہ ہم کو مل گیا لیکن سفلتا سے سنتوست ہونا ایک کارڑ یہ بھی بنتا ہے کہ آپ آگے بڑھنا روم دیں وہ نہیں آگے بڑھنا اگری سر ہونا تو ہر آہ تو آپ کے لئے سکسس کا کیا مطلب ہے سکسس جس طریقے کا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایک پیڑی در پیڑی چلا ہے اور اس کو آگے لے جانے کے لئے ہم کو اپنی کوالٹی کو اپنے کام کے طریقوں کو سمیہ کے حساب سے جو بدلتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہی ہمیں آگے بڑھائے گی اور وہ ہی ایک سکسس دلائے گی ہم کو اپنے کام میں بھوش کے لئے آپ کے کیا پلانس ہیں بھوش میں کاروبار کو آگے لے جانے کے لئے جیسا کی ایک ٹیم ہوتی ہے اور اس سمیں جو ہمارے پاس ٹیم ہے وہ پلس اور آگے لے جانے کے لئے جو بھی ہم سے جڑے ہیں اس ٹیم میں شامل ہوں ان سب کا سہیوگ وہ ہی آگے لے جائے گا اسی میں آپس میں بھروسہ اور آپس میں ایک جڑتا اونا ایک انوارے ہیں یہ ہی بھوش کا پلان ہے ہمارا تو آپ اس بیپار کے برتوان ہیں تو اس کے بھوت اور بھوش کے بارے میں کچھ بتائیں سب سے پہلے میں پرانام کرتا ہوں اپنے بڑے بجرگوں کو جو دنیا میں نہیں ہیں اور باقی جو ابھی میرے بڑے بجرگ ہیں ان سب کو باقی کا بھوت ایسا ہے کہ جیسے جب میں اس بیپار میں جڑا تو اس وقت ایک کمیلکیشن بھی بہت بڑی سمجھ جاتی ہے جو ٹیلی فون جو ہے میرے جڑنے کے بعد ہی آئے ہیں اور ٹیلی فون سے کوئی بھی بیپاری کو کچھ بھی سمجھانا ہے یا ان کا کوئی آرڈر پلیس ہونا ہے یا ان سے کچھ ان کو اپنی بات بتانی ہے یا کوئی نئے آئے سٹوک آیا ہے ان کے بارے بتانا ہے تو وہ چیز میرے آنے کے پہ ہی شروع ایک ایسا ٹائم تھا جس وقت ٹیلی فون ہی ٹیلی فون لگے تھے باقی کا مرتبان میں تو ابھی جو چینجنگ آئے ہیں وہ گورنمنٹ کی پالسیز کچھ اس ٹائپ کی ہیں جس میں کی بزنس کرنا واقعی میں ایک پریشانی والا کام ہے بہت پریشانی کا سبب ہے اس وقت جی ایس ٹی اور نوٹ بندی اور ادھر جو میں سنور کا ریٹ کا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس سے کافی بزنس پر فرق پڑتے ہیں بھاوش میں جو بھی اپنے پار ہمارے جو بھی نئے پارٹنرز آئے ہیں تو وہ بھی ان سب چیزوں کو سمجھیں اور جمعیداری بھی سمجھیں اس کو سنگ ساتھ لینے کی بھی ان میں کلا ہو اس کے علاوہ جو ہمارے سے جوڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ان کے ریلیشن اچھے رہیں اس کا وہ لوگ پریاز کریں باقی کا جب تک ایک کوئی بھی بزنس جب تک اس میں سبھی جنریشن نہ ہوں تب تک وہ ایک اپنے ہمیں پور نہیں ہے بزنس کا سبھی اس میں تینوں جنریشن ہونا چاہیے کوئی بھی کبھی بھی کی جیسے بھی غلطی ہوتی ہے تو صدارنے والا صدروانے والا وہاں پہ موجود ہو تو اچھا بھی لگتا ہو ایک فیملی جیسا لگتا ہے ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہی ورک کرتے ہیں اور آگے ایسے ہی ورک کرتے رہیں اس کا وہ بہت بھگوان سے پراتنا ہے باقی کا اس بزنس کی پرمپرا کو ہماری جو بھوش کی جوڑنے والے پارٹنر اور ہماری فیملی میمبر سے ہیں وہ جو پرمپرا اور جو اتردائیت ہم لیتے ہوئے آئے ہیں ابھی تک انہی اتدارتوں کو لکتے ہو وہ بھی آگے بڑھیں اور اس بزنس سے جوڑیں باقی بھگوان کی ایسی مکرپا ایسی ہی بنی رہے بھگوان کو دھنواد تو آپ کو کتنی بار اسفلتہ کا مو دیکھنا پڑا اسفلتہ اور اسفلتہ دونوں ایک حصے ہیں اسفلتہ بھی آتی ہے اسفلتہ بھی آتی ہے اسفلتہ آنے کے بعد آدمی اسفلتہ ہونے کی اور آگے بڑھتا ہے تو اسفلتہ اور اسفلتہ ایک ہی چیز ہے تو اس سے اس کا فرق نہیں کہ اسفل ہو گئے تو ہم روک جائیں اسفلتہ سے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ اپنی سکسیس کا شریک کس کو دینا چاہیں گے ہمارے پورو جو دورا جو اسطابق ویپارک نیتیاں ہیں اور گھراکوں کا ہمارے بنائے ہوئی اتفادوں اور بسواس اور ہماری سنگ جو سائجدار کام کر رہے ہیں ان کا آپس میں پرپر اسنے اور بسواس اور سرکار کی جو نیتیاں ان کا اجتفالن ہی ہماری سفلتہ کا شریک ہے آپ جب اپنے پوروجہوں کو یاد کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے انہیں یہ ویپار کھڑا کیا ہوگا تو جب بھی میں اپنے فور فادرز کے بارے میں سوچتا ہوں تو جو سب سے پہلے جو نام میرے دماغ میں آتا ہے وہ ہے شری توتہ رام جی کا اس کے بعد ان کے بیٹے شری شیاملال جی اور شری راج بادور جی اور یہ آج سے سو سال پہلے کی بات ہے سو سال سے بھی زیادہ تب انڈیا انڈیپینڈنٹ بھی نہیں تھا جس ٹائپ کی سکھ سو ویدہ ہمارے پاس آج ہیں وہ سب obviously available نہیں تھی basic rights نہیں تھی traveling کی problem تھی آپ کے businesses میں کوئی insurance نہیں تھی کوئی اتنی اچھی policies نہیں تھی جو کسی businessman کو promote کرنے کے لیے اس کے business میں help کرنے کے لیے ہوں اور security وغیرہ ہر چیز کی problem تھی communication کی problem تھی transportation کی problem تھی اور جو ہم نے اپنے دادا جیوں سے سنا ہوا ہے تو میرے پر دادا جی انڈیا سے پاکستان جاتے تھے سامان لے کے کیونکہ ہم precious metals کا کام کرتے ہیں تو obviously ایک بہت زیادہ بڑی risk رہتی ہے انہیں یہاں سے وہاں تک transportation کے لیے transportation system بھی کچھ آج کے جیسے تو تھا نہیں لوگ ٹانگے پہ بیٹھ کے بیل گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے تھے یا پھر جو trains کا system بھی تھا اس میں بھی کافی delays آتے تھے تو میں یہ مانتا ہوں کہ جتنے بھی challenges ان لوگوں نے face کی ہیں starting میں آج کے generation وہ شاید سوچ ہی نہیں سکتی ہے کہ ایسے challenges بھی ہوں گے لائف میں تو میرے کو یہ ہی لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ اتنا challenges یا اس ٹائم پر اتنا hard work وہ put in نہیں کرتے تو شاید ہماری فرم آج جہاں پر ہے وہاں پر کبھی بھی نہیں پہنچ پاتی تو صرف ان کے efforts کی وجہ سے ان کے hard work اور dedication کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں اس ٹائم پر کھانے کی بھی problem ہوتی ہوگی تو وہ کچھ ایسا اپنے ساتھ بنوا کے لے کے جاتے ہوں گے جو تھوڑا long term تک چلے تو اس ٹائم کی چیزیں ہم تو آج کل آج کی generation تو obviously نہیں سوچ سکتی آج آپ کسی دوسرے شہر میں exhibition کرنے جاؤ یا پھر business tour پہ جاؤ آپ کے پاس ایک hotel ہے رہنے کے لیے آپ کے پاس جتنے بھی privileges اور comfort چاہیئے آپ کو ملیں گے اس ٹائم پر یہ کہ privileges اور comfort اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو بھی شاید available نہیں تھے تو یہ ایک بہت بڑا tilt shift ہے جو میں دیکھتا ہوں اور شاید اس لیے اتنا آپ اپنے ancestors کو اتنا respect دے پاتے ہیں کیونکہ وہ ان سارے challenges کو overcome کر کے آپ کے لیے ایک standing position بنا پائیں تو یہ تھی ٹائرے business family چلیے جانے ان کے بارے میں کچھ بیپاریوں سے مجھے شیام سنگھ ورما کہتے ہیں میں اٹاوہ صرافہ association کا عدیقش ہوں ٹائرے ایک ایسی فرم ہے پورے اتر بھارت میں جو اپنے سامان کی گلوبتہ کی لیے بہت اچھی طریقے سے جانی پہچانی جاتی ہے ان کے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں جو چاندی کا بہت بڑا کام ہے یا جو بھی business ہے اس میں جتنی گلوبتہ ہے اتنی گلوبتہ ہے اور ٹائرے کی مہور ایک اپنے آپ میں ان کا ایک پہچان ہے ان کی ایک پہچان ہے اور ان کے مالکی مانگ بھی بہت اچھی ہے پورے اتر بھارت میں نہ کیبل آگرہ سے لے کے اور آپ جدھر بھی بڑھتے چلے جائیں گے یہ اٹاوہ کانپور علاوات بنارس لکھنو گورپور دیواریا یہ پورے اتر بھارت کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کیول اتر پردیس کی بات ہے آگے اور بھی بڑھ جائیں گے آپ بیہار میں اور اس سائیڈ میں تو ان کا اچھا بیاپار ہے کیول اس لیے کہ ان کے سامان میں گلوبتہ بہت اچھی ہے بشوشنیتہ کا انہوں نے سامان میں جولری آئیٹمز میں ایک اپنا جنڈا پھیرایا ہے ایک پرتیک ہیں بھی سرافہ بجار میں گلوبتہ کی ماملی میں میں منوز گوپتہ چھیدی لال دوارکہ پرساد سراف اٹاوہ کا پروپرائٹر ہوں میرے ٹی آرے توترام سیاملال فرم سے قریب چالیس سے پہتالیس سال پرانے میں ویہوار میرے پتہ جی کے سمیں سے چل رہے ہیں جس میں آج تک میں نے کوئی بھی گلتی کسی بھی حساب کی کوالٹیز میں کوئی کمپرومایس نہیں پایا ہے اور ان کا جو برانڈ ٹی آر ایس ایل اس میں یہ گارنٹی میں دیتا ہوں ہنڈیڈ پرسنٹ یعنی ہنڈیڈ پرسنٹ ہی اس میں سودتا ہے اور کافی ریزنیویل اور سب سے پرانے ویہو سائیوں میں سے میں اپنے ہوت سے ان سے تعلقات بنا کے رکھا ہوا ہوں سنیرکمہ برما فرم نامنا سنیرکمہ صراف میں ٹی آر ای آگرا سے مال لیتا ہوں گردت کرتا بہت اچھی ہے آج تک کوئی شکایت نہیں ہے کوالٹی بہت بڑی ہے نہیں نہیں ڈیان آتی رہتی ہوں چوتھی فلی سے مال چلنا ہے میرے بابا نے مال لیا تھا پھر میرے پتائجین ہیں پھر میں ہوں اور پھر میرا بچھے ہیں میں اتینک روگال دولپر راہستان سے میری بیوپسائق پرم روین کمار اینٹسان سراب اس دن بازار بیشتانہ کوکی دولپر ہم لوگ کافی لمبے سمیے سے پرم دوتارام سیاملا رہنسان سراب اس دن آبرا تیوکا بجار سے بھی رمبابی اپار کرتے ہیں یا پرم اپنی ساگ ایبوم مال کی گروبتہ ایبوم نیتیا کے لیے کابی مشہور ہے آج کی سمیے میں ہمارے جو نئے جو گھراک بنتے ہیں وہ بھی ہم سے پرم پیارے کے نام سے مات ماتے ہیں دوتارام سیاملا لینڈسان سراب یہ یہاں کچھ قوالٹی کا جو جیور ہمیں ملتا ہے نئی فرنکلا جیوروں کی نئے قوالٹی کے آبوشان سمیے پورت ان کی آپورتی یہ ساری چیئوں کا دوتارام سیاملا لینڈسان سراب پہ بہت ہی خیانہ جاتا ہے میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ ٹی آرے پھرم توتارام سیاملا لینڈسان سراب ایک ہمارے شیطر کا بہت ہی پرتشت دن ہے وہ ہم وزوستی ہیں پرتشت آنے جہاں پہ وزواس ہی ایک ہی پرتشت آنے اور اس سے ہم لوگ اب تک جڑے آئے ہیں اور بوش میں نرنتر اسی طرح سے ہم لوگ جڑے رہیں گے اور ان کا سیوگ ہمارے لئے بہت ہی مارک درشنی رہے گا ان سے ہم کافی کس دیکھا ہے اور آنگے بھی بہت ہی سیگھیں نمشکار میں روید کمار شراب اولہ شراب سولپڑ سے آپ کو بتانا چاہوں گا ٹی آرے کی پرتشت 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 ہے اور اس سے ہمارا کئی سالوں سے بیوپار کا انوہب ہے اور جو کہ ہماری بشوث نیتہ کی کشت رہے اترے ہیں آج تک ہمیں ان کے بیوپار میں کوئی بھی شکایت نہیں ملی ہے جو کسی کا دن رہتا ہے وہی ٹنچ رہتی ہے وہی رہتی ہے اس میں کوئی گارنٹی میں کوئی بھی حضر حضر مدل نہیں ہوتا اور کئی سالوں سے ہم اس چیز کا انباب کر رہے ہیں نہ حساب میں کوئی فرق ملتا ہے نہ کسی چیز میں کوئی فرق ملتا ہے جیور کے ڈیجائن، کوالٹی اور ساری چیزیں بڑی بہت ہی بسوسنی رہتی ہے اور ان کے جیور کی ڈیجائننگ اور جیور کا بیان بلکل بیوپار کے انکول رہتا ہے اور ساری چیزیں ساری سلطائیں بڑی اچھی طریقے سے اتربد رہتی ہیں اور ان کی بسوسنیتہ سے ہم بہت اچھی طرح سنتوشت ہیں ان کے بیوپار کے ہی بہت اچھی طرح سنتوشت ہیں ان کی پرمسو ہماری پیچیوں پچاسو سال ہو گئے آج تک کبھی کوئی فرق نہیں ملا ہے بہتی نمر شواب کے آدمی ہیں بہتی اچھے لوگ ہیں اور میں چاہوں گا کہ سبھی لوگوں سے کہ اس فرم سے بیوپار کر کے دیکھیں آپ کو نشترک سنتوشتی ملے گی نشترک سنتوشتی ملے گی ایسا میرا بشواش میں ہر سفل بیوپار کی کامیابی کو دیکھ کر لگتا ہے کاش ہم بھی اذنے کامیاب ہوتے پر ان کی کامیابی کے پیچھے ان کا سنگرش اور لگن بھی ہوتی ہے اور اگر منشہ اپنے لکش کی پرابطی کے لیے ایسا ہی سنگرش اور محنت کرے تو وہ ہمیشہ سفل ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی